اسلام علیکم فرینڈس ورکم باک ٹو مائی چینل اے ایف کچن فوڈ زائخہ میں آپ سبی کا سوابت ہے میں ہوں اسمان تو آج کی ہماری یونک ریسی پی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ ہے ہیدربادی سٹائل کا تریڈیشنل دودھ کا شربت جی ہاں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اب تک آپ لوگ بہت سارے سٹائل کے شربت پیئے ہوں گے لیکن میرے سٹائل والا شربت کو اس ریسیپی کو ضرور بنایے ضرور فاملے فرینڈس میں اس کو شیئر کیجئے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بننے والے ریسیپی تو آئیے چلیے فرینڈس اس کو کیسے بناتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے ہاں تو فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو لیٹر دودھ ہاں تو اس کو ہم گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دودھ ہمارا ہلکا سا اچھے سے گرم ہو رہا ہے اس دودھ کو اچھے سے گرم کر لیں گے تو اس کے اندر ہم دالیں گے الائچی پاورڈر جی ہاں تو یہاں پر میں دالتی ہوں تین سے چار پین جتنا الائچی پاورڈر تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو لیٹر دودھ کے اندر ہم دالیں گے 250 گرام شگر یعنے کے پاو کلو شکر جی ہاں تو شربت بنانے کے لیے شربت پر تو مٹھا ہونا ضروری ہے میں نے اچھے م arkadaşویات بینی ہے دودھ کے پاوروں اور مشکل کو دکا ہوں هنا مشکل تو یہ دودھ wieسہ لیا ہے تو دودھ گارا گھڑا ہو چکا ہے اس کو پکا رہی ہیں دودھ تکانے سے شربت بنانے کے لیے وغیر بہت جھengo verwer بہت اچھا تہو اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اس کو پکنے کے لئے رٹ دیں گے ساری شکر بھی چپ تک ملٹ نہیں ہوتی اس کو اچھے سے پکا لیں گے ہاں تو فرنٹ آپ دیکھیں پہنے تو دودھ ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے دیکھیں تو ہماری شکر بھی اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے پھر سے میں نے اس کو پانچ منٹ تک اچھے سے پکا لیا ہے پہلے ہی میں نے اس کو آدھا گھنٹہ چھے سے پکا کر رکھ لیا تھا تو دودھ ہمارا اچھے سے گاڑا ہو چکا ہے تو کریمی والا دودھ لینا ضروری ہے تو کریمی والا دودھ ہے گاڑا گاڑا تو اس سے شربت بہت ہی اچھا بنتا ہے تو اب ہم گیاس کے فلم کو بن کر دیں گے یہ دیکھیں تو اب ہم چلتے ہیں نیکس پرس کے طرف ہاں تو فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے بیس کاجو اور بیس بادام اس کو میں نے اچھے سے پیسز کر کر رکھ لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں ہاں تو فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کوئلوں کو اچھے سے سلگا لیا ہے تو یہ ٹریڈیشنل شربت ہے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو ہم نے اس کو اچھے سے سلگا کر رکھ دیا ہے تو یہاں پر ہم دالیں گے اود یہاں پر ہم اچھے سے دال دیا ہے ہفٹی سپون جتنا اود تو خالی والا ایک جگ لے لیں گے تو اس جگ کو ہم لگا دیں گے اس کے اوپر دیکھیا تو آپ کسی پلیٹ پلیٹ میں کوئی لچے سسلگا کر آپ پرک سکتے ہیں اود لوبان کا آپ اس کے اندر اچھے سے دھوان دیے سکتے ہیں دینے کے بعد ایک برثن کو آر اس کے اوپر اچھے سے کور کر دیجئے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے اس کو پکڑ لیجئے تو اس کے اندر دھوان چلے جائے گا تو اس سے شربت کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ بہت ہی یونیک ریسپی تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو پنایا فیملی فرنس بس کو شیئر کیجئے اور انجوائی کیجئے تو اب ہم اس کو اچھے سے اس کے اندر دھوان چلے ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے اچھے سے پکڑ کر میں نے چاندنے کی بہت ہی ہیں تو ہم اس کو اچھے سے کور کر دیں گے اچھے سے ڈھاپ دیں گے ہاں تو فرنس ادھے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دھوان اچھے سے آ چکا ہے تو اس میں دالیں گے ہم کاجو بادام کطے ہوئے تو اب ہم دالیں گے اس میں دوڑ جی ہاں دیکھیں تو ہم نے جو دودھ اچھے سے گرم کر لیا تھا دودھ دال دیں گے ہم اس کے اندر اور اس کے اندر دے دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے threshold کر دیں گے ہمارے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کا دھواں ہم نے دیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے شربت کا فلیور بہت ہی اچھا آ جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہمارا تریڈیشنل شربت بن کر رہی ہو چکا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے ہم اس کو کیا کریں گے فریج میں رکھ دیں گے جی ہاں تو ایک ببونے میں نکال کر اب اس کو فریج میں رکھ دیں گے ایک آدھے گھنٹے کے لیے اس میں تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے ہاں تو فرنس آت دیکھ سکتے ہیں تو سرونگ گلاس میں نے لے لیا ہے تو یہاں پر ہمارا شربت جو ہے ایک دمچے سے چندہ چل ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم اس کے اندر اس کو ڈال رہے ہیں سرونگ گلاس میں تو یہ ہمارا تریڈیشنل ہیدرابادی سٹائل والا دودھ کا شربت بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو بنائیے سمر سیزن چل رہا ہے تو شربت پینے کا من ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ چاہے تو آئس کیوبز بھی دال سکتے ہیں یہ بہت سے تو میں نے چل کر دیا ہے تو یہ اچھے سے بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسن آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل ایکن کو کلک کیجئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ سبی کو ہماری شربت کی ریسیپی کیسی لے گی تو پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ